اسلام علیکم میرے عزیزے کارب میں ہوں شادا بسکر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مردوں کے مقابلے کی ایک ریس ہو رہی تھی اور کینیا کا ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر پہ اس کے پیچھے آنے والا جو ایتھلیٹ تھا اس کا تعلق سپین سے تھا فنش لائن ابھی تھوڑی سی دور تھی لیکن کینیا کے اس کھلاڑی کو کوئی غلط سہم نہیں ہوئی اور اس نے سمجھا کہ شاید فنش لائن آ گئی ہے اور اس نے اپنی رفتار جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دی سپین کا کھلاڑی جو ہے وہ اس چیز کو جان چکا تھا کہ یہ کھلاڑی جو ہے کینیا کا یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے تو اس نے اسے بلند آواز میں پیچھے سے کہا کہ ریس جاری رکھو لیکن کینیا کا کھلاڑی جو ہے وہ اس کی زبان سے چونکہ نواقف تھا اس لیے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا لیکن سپین کے اس کھلاڑی نے ایک عجیب و غریب سا فیصلہ کیا اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس نے اسے قریب جا کے اس کو زور سے دھکا دے دیا اس کے دھکا دینے کی وجہ سے کینیا کا جو کھلاڑی ہے وہ اپنی فنش لائن کروس کر گیا اور ریس جیت گیا تمام دنیا جو ہے یہ منظر دیکھ کے حیران دائے گئی اور سپین کا کھلاڑی جو تھا وہ ریس ہارنے کے باوجود بھی تمام دنیا کے دل جیت چکا تھا ریس کے اختتام پر پریس کونفرنس کے دوران صحافی نے اس اسپین کی کھلاڑی سے سوال کیا کیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس کھلاڑی نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو دھکا اس وجہ سے دیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے تو اس صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اس کھلاڑی کو جیتنے کیوں دیا آپ خود بھی تو جیت سکتے تھے تو اس کھلاڑی نے کہا کہ یہ جیت اسی کھلاڑی کی تھی وہ چونکہ ریس کے آغاز سے ہی پہلے نمبر پہ تھا تو اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ وہ ریس وہی کھلاڑی جیتے تو اس صحافی نے اسرار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی تو جیت سکتے تھے تو اسپین کے کھلاڑی نے کہا کہ اگر میں وہ ریس جیت جاتا تو اس ریس کا میعار کیا ہوتا اگر میں چیٹ کر کے یا میں دھوکہ بازی کر کے اگر کوئی ریس جیت بھی جاتا تو میرے ملک کے لوگ میرے خاندان کے لوگ اور میرے بچے جو ہیں ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی ہے دھوکہ اور فریب ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ تک محدود نہیں رہتی وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو خیال لکھئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہی ببارک وسلم وسلم رہے